موسیقی 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 میرے عزیزو یہ ایمان کی حرارت ہے یہ ایمان کا چھوش ہے اور اسی سے دنیا خوف زدہ ہے ہاں ہم جانتے ہیں ہماری زبانوں پر تالے لگانے کے لئے پوری طاقتیں ایڑی چھوٹی کا زور لگا چکی ہاں بند کرنا ہے یہ بھڑکا ہوں مولانا ہے اس کے پرگراموں کو پرمیشن نہیں دینی چاہیے ہم نے کیا بھڑکایا ہے کس کو بھڑکایا ہے کس کے خلاف بھڑکایا ہے میں چھے مہینے میں ڈیوڑ سو سے زیادہ جلسوں کو خطاب کر کے آ رہا ہوں کس جگہ فساد کر آیا کس جگہ پر حالات خراب کر آئے کہیں نہیں ان کو بھی بتایا اچھی طرح سے فساد نہیں ہو رہا ہے سونے والا محمد عربی کا شیر اگر جا گیا ان کی باتوں سے تو اقبال نے کہا تھا نکل کر کے سہرا سے جس نے ولٹ دیا تھا تخت روما کو سنا ہے کچھ سیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا کیا بات ہوئی بات اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں سے وہ شیر بیدار نہ ہو جائے کہیں سے بیدار نہ ہو جائے اور ہم ہر جلسے میں خطاب کرتے ہیں میرے عزیزو وہ دن آئے گا وہ اللہ کی مرضی اللہ جہاں سے چاہے اٹھائے گا اور یہ بار ناممکن نہیں ہے حل دوانی کے اس مجاہد چھوک سے کوئی مجاہد ضرور زندہ ہوگا کیا بات ہوئی سبار ہوگا انشاءاللہ ہم جو ہے نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں یاد رکھو جوانوں ایک ہی زندگی ملی ایک ہی جوانی ملی یہ گئی وہ آپس نہیں ملنی ایک ہی بار ملی ہے ایک دل دیا گیا ہے ایک جان دی گئی فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے بازارو عورتوں پر دل دینا ہے اپنی زندگی خربان کرنی ہے یا آمینہ کے لال کے ہاتھ میں دینا ہے اس لیلہ کے ہاتھ میں دوگے کل یہ تمہیں دھوکہ دے گی کوئی دوسرا مجنوع اس کے پاس آ جائے گا کل پھر ایک اور کو دھوکہ دے گے تیسرا مجنوع ہاتھ پھر لے گا یہ تو حالات ہیں ہم نے دیکھے ہیں اے نوجوانوں ایرے غیرے نتھو گھیرے پر جو دل دے بیٹھتے ہو اسی کو تو علا حضرت نے کہا تھا یہ دنیا مکار ہے شہد دکھائے زہر پلا ہے قاتل ڈائن شہر کو اس مردار پہ کیا لگ چاہے دنیا دیکھی بھالی ہے آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا آلہ حضرت سے سنو وہ کہتے ہیں ارے آجا نوجوان وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے آؤ اس نبی کے دربار میں ہاتھ دے دو اور ان کو گواہ بنا کر کے کہو آقا میری زندگی آپ کے لیے ہے میری حیات آپ کے لیے ہے میرا جینہ میرا سلیقہ زندگی آپ کے لیے ہے پھر وہ غیرت مند رسول ایسے ہیں ایک بار جس کا ہاتھ پکڑ لیا یہ حرشہ کا ہو تو اسے دلال حرشی بنا دیا وہ فارس کا ہو سلمان فارسی بنا دیا اور جس کا انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کیا کیا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہمدوش سرعیہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا ایک بار ہاتھ تھام لے آمینہ کے لال تو دنیا میں بھی نہیں چھوڑتے اور خبر میں بھی نہیں چھوڑتے اور حشر میں بھی نہیں چھوڑتے حتیٰ کہ جنت میں چانے تک تمہارا ساتھ ہوگا میرے مصطفیٰ کا فیصلہ کر لو ایک جان ہے ایک دل ہے دینا کس کو ہے آج فیصلہ کر کے اٹھنا اس مکار ظالم دنیا کو دینا ہے جو ہر دن اپنا شوہر بدلتی ہے ہر دن اپنا عاشق بدلتی ہے یا اس کے ہاتھ میں دینا ہے جو قیامت کے بھڑے میتان میں بھی امتی امتی کی صدائیں لگا رہا ہو ہمارا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے میزان عمل پر لے جا رہا ہو اور حوزے کوثر سے پانی پلا رہا ہو کس کو ہاتھ دینا ہے فیصلہ تمہارا ہے اسی کو آدھا حضرت نے کیا سچ کہا تھا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے خیامت میں اگر مان گیا میرے عزیزوں یہ محفل کا سما بنتا گیا اور وقت ختم ہوتا چلا گیا ورنہ جب حضور کے حسن کی بات آتی ہے تو میری طبیعت چاہتی ہے صبح تک سناتا رہا ہوں حضور کے حسن کی بات آئے صبح تک سناتا رہا ہوں تھکان نہیں ہوتی کیونکہ ہم جیتے اسی حسن کے لئے ہاں اسی حسن کی آس میں جیتے ہیں ہمارا روز کا وزیفہ ہے یہ پڑھ کے سوتے ہیں میرے آقا آؤ کہ مدبت ہوئی ہے تیری راہ میں کھویں اچھاتے بچھاتے تیری یادوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دل ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے یا رسول اللہ سنا ہے آب ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ یہ طلب ہمیں جینا سکھاتی ہے جب زیادہ غم تھتانے لگ جائیں جب زیادہ مسئیبتیں آنے لگ جائیں بریلی کے امام کا وظیفہ سنو ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیئے ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بس آ دیئے ہیں میرے عزیزوں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں نہیں آتے جو ہمیشہ ہمارا مددگار ہے ہمیشہ ہمارا سہارا ہے ہمیشہ ہمارا بے قسو کا قس ہے آپ کو پتا ہے آج حالات کے مارے ہوئے ایسے کبھی اس نیتا کی پیچھے کبھی اس نیتا کے پیچھے کبھی اس کی جھنڈی کبھی اس کی جھنڈی ہاں کبھی اس سیٹ کے پاس کبھی اس سیٹ کے پاس اور نہ جانے کتنی جگہوں سے دھتکارے گئے کتنی جگہوں سے ریجیک کی ہو گئے کتنی جگہوں سے ہمیں زلت دیکھنی پڑی مجھا کیا ہے تم نے مہورت تبدیل کر دیا مرکز بدل دی بخدا خدا کا یہی ہے درم نہیں اور کوئی مفرمکہ جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں عالی حضرت میں کہا اللہ کا اگر دروازہ ہے تو یہ اللہ کے گھر کا دروازہ کوئی ہے تو رسول اللہ کا درواز آؤ ایک نوجوان کرزوں میں پریشان تھا ایک مثال دے کر جا رہو کرزوں میں پریشان تھا اور جتنے لوگوں سے اس نے کرزا لیا تو سب نے کیس کر دیا قاضی صاحب کے بعد قاضی صاحب نے اس کو بلایا کہا کیوں نہیں دیتا کرزا کہا پریشان اتنا پریشان ہوں کہ بی بی بچوں کو پالنا مشکل ہو گیا کرزا کہاں سے دھونگا کہا یہ سب بہانے نہیں چھلیں گے تین دن کا ٹائم ہے اگر تو کرزے نہیں دے گا تو جیل بھیج دیں قاضی صاحب جج تھے جسٹس جب ان کا ہرڈر آیا تو پریشان نوجوان گیا روتا ہوا باہر جا رہا تھا ایک درویش سے ملاقات بھی پوچھا کیا ہوا اس نے غم کی بیپتہ سنا ہی میں تو تین دن کے بعد جیل جانے والا ہوں اس بزرگ نے کہا روتا کیوں ہے کیوں اتنا پریشان حال ہے جائے ایک کام کر گھر میں جا کر کسرس سے حضور کو یاد کر یاد رکھو میرے نوجوانوں کیا بات کہہ رہا ایک درویش نے کہا حضور کو یاد کر اپنی مصیبتیں انہیں بیان کر جو تیری مصیبتیں سنتے جو تیرا دردم سمجھتے ہیں گیا وہ رات کو روتا روتا حضور پر درویش پڑھنے لگا یاد کر کے رونے لگا ایک بات میں بتاتا ہوں تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں جب تیری کی کا تیری سوٹنا ہے دل کے اندر سے آواز آتی ہے تو میرے آقا تشریف لاندھلا کیونکہ قرآن میں عزیزون علیہم آنیتو تمہارا تکلیف میں پھڑنا انہیں دیکھا نہیں جاتا رات گزرتی چلی گئی تھک ہار کر کے وہ سو گیا آنسوں اتنے گرے تھے کہ اس کی زمین تر ہو گئی روتے روتے رات کو سویا آنکھیں بند ہوئی خواب میں تاشدار مدینہ تشریف لائے کہا میرے عزیز تو نے مجھے یاد کیا مجھے یاد کیا بتا تیری حاجت کیا ہے رو کر کے کہنے لگا آقا آپ سے کوئی حال چھپا نہیں ہے میں پریشان ہوں مجھے تین دن کا وقت دیا گیا ہے مجھے جیل بھیجا جائے حضور نے کہا صبح اٹھنا بادشاہ کے دربار میں جا یا وزیر جو اس وقت کا تھا خلیفہ اس کے دربار میں جا اور اس سے کہہ تجھے جتنی ضرورت ہو دے دے گا اس غریب نے کہا آقا بادشاہ کا دربار بڑا دربار وہ مجھے پہنچنے کہاں دیں گے اور پھر اگر میں کہوں آپ نے بھیجا ہے تو وہ تو مجھے ریجک کر دیں گے ایسی جھوٹے لوگ آتے ہیں میرے آقا نے خواب میں بتایا نہیں وہ عام آدمی نہیں وہ میرا عاشق ہے میرا سچا چانے والا ہے اگر تجھ سے ثبوت مانگے اتنا کہہ دینا اے بادشاہ روزانہ تُو صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے رات میں ایک ہزار بار اپنے نبی پر درود پڑتا ہے یہ بات اس کے اور میرے بیچ میں ہے اس کی بیوی بھی نہیں جانتی اور یہ بھی بتا دینا کل تھک کر کے سو گیا کل پڑنا بھول گیا تھا یہ غریب نوجوان ہے صبح اٹھا دوڑتا ہوا اس دربار میں گیا بادشاہ کے سب کی صفحے چیرتے ہوئے آگے بڑا کہا بادشاہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا بادشاہ نے کہا کیسی جرت کرتے ہیں حج لوگ سیدھے آ کر کہہ رہے ہیں رسول اللہ نے بھیجا بلایا کیا بات ہے کہاں میں کرزدار ہو بہت کرزہ ہو چکا ہے مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے مجھے اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بھیجا کہا حضور نے بھیجا کیوں کہہ رہا ہے مانگنا ہے جو مانگ لے اس نے کہا نہیں آقا نے کہا ہے بادشاہ نے کہا پھر بھی تو کہہ رہا ہے کہاں یہ بھی بتا کر بھیجا روزانہ رات کو تنہائی میں تم ہزار بار درود پڑتے ہو اور کل تھک کر کے سو گئے تھے کل پڑنا بھول گئے تھے اتنا سنا بادشاہ اپنی کرسی سے اچھل کر آ گیا کہا یہ تو راز ہے میری بیوی بھی نہیں جانتی اگر تجھے خبر ہے تو پھر آج تو میری میراج کا دن ہے اس لیے کہ اب تک جو پڑتا تھا اب یقین ہو گیا وہ سنتے بھی تھے وہ سنتے بھی تھے وہ سنتے بھی تھے جوش میں آیا رکس کنا تھا وجد میں آیا خزانے کی چابیاں کھول دی جہاں میری مراہد پوری ہو گئی آج تو بشارت لے کر آیا ہے جس کے لیے جیتا تھا وہاں سے ندید وصلت آ گئی ہے جاں تجھے جو چاہیے لے گا وہ نظبہ ہوا جدید آدمی تھا تنگ دست مفلی ضرور تھا لالچی عیاش نہیں تھا ضرورت بھرکمال لیا اور چلتا بنا سیدھے عدالت میں آیا قاضی صاحب نے کہا بلاؤ جتنے کرز خاتے سب کا کرزہ ایک ہی دن میں چکا دوں گا آج پیسہ لے کر آیا ہوں سب آگئے چھے عدالت میں بیٹھے ہیں قاضی صاحب کرسی پر آئے جب یہ پورے سینہ تھان کر کھڑا ہے مال ہے آج دینا ہے ذلت نہیں ہوگی قاضی صاحب کی آواز آتی ہے گرجدار آبا اے نوجوان بیٹھ جا اپنی جگہ پر یہ سہم گیا آج کون سا آرڈر آنے والا ہے قاضی صاحب نے فیصلہ بدل دیا کہا تو اپنا کرزہ نہیں ادا کرے گا تجھ پر جتنا کرزہ ہے میں اپنی جیب سے ادا کروں یہ کیا بات ہوئی یہ کیا بات ہوئی کہا یہی بات تو آپ تین دن پہلے بھی کر سکتے تھے جب آپ تھمکی دے رہے تھے جیل کی کہا قاضی صاحب آج فیصلہ کیوں بدل گیا قاضی صاحب کہتے ہیں تین دن پہلے میں تجھے نہیں پہچانتا تھا فیصلہ سنا کر چلا گیا جب رات کو سویا تو میرے آقا تشریف لا ہے اور تیری طرف مجھے دکھا کر کے کہا اے قاضی تیرے پاس دنیا بہت ہے اس غریب کی مدد کر اللہ تجھے جنت اتا کرے گا میں میرے نبی کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہتا ہوں آج تو نہیں دے گا میں اپنی جوشتہ ادا کروں گا تو بیٹھ جا بیٹھ جا یہ تقرار چل رہی تھی جتنے کرزہ کھڑے تھے یہ معاملہ دیکھتے ہیں اپنی کرسیوں سے کھڑے ہوتے کہتے ہیں قاضی صاحب معاف کیجئے ہم نے مقدمہ کیا ہم سبوں نے اس کا قرضہ معاف کیا اور زندگی پر چپی سے ضرورت ہے یہ ہم سے اور پیسے لے سکتا ہے وہ نوجوان باہر نکلتا ہے دربار سے عدالت سے مجھد کرتے ہوئے اتنا دیا سلکار نے مجھ کو جتنی میری عوقات نہیں یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں میرے قریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دنیا بہادیہ ہے دور میں بہادیہ نارے تکبیر نارے رسالت لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اسلاح معاشرہ کانفرنس نارے تکبیر یہ بات میں نے اسے نہیں عرض کی ہے آج بھی میرے رسول ہماری مدد کرتے ہیں آج بھی میرے آقا ہمارے غم گسار ہیں بات صرف اتنی ہے کہ یہ بھولی ہوئی امت بھٹک گئی اس نبی کو چھوڑ کر جس نبی نے رات رات تمہارے لئے دعائیں کی رات رات بھر روتے رہے میرے آقا جب بجلی زیادہ کڑکتی تھی تو میرے آقا بستر چھوڑ کر باہر آتے ہیں ماں آئیشہ صدیقہ پوچھتی آپ کیوں اس طرح سے آ جاتے ہیں بجلیوں سے گھبرا کر حضور فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہیں یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جائیں میں اس بات کا خوف لے کر آتا ہوں رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں اسے مناتا ہوں جب بادل چھڑ جاتے ہیں تو میں گھر آتا ہوں وہ رسول جس کے بارے میں حضور نے سچ کہا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے اے نوجوانوں آج تم کہاں کس چکر میں پڑے ہوڑے سرا یاد کرنا رات کے وقت تم نے چیٹنگ میں پورے پورے چھ گھنٹے آج گھنٹے دس گھنٹے بھر باقی لیکن کیا اس میں ایک منٹ بھی ایسا آیا کہ میرے نبی کو تھنڈے دل سے یاد کیا حضور کو سلام پیش کیا آقا کی بارگاہ میں دل تڑپ کر کے کہا آقا جدائی سے دل بے چین ہے آپ کی تڑپ میں روتا ہوں کبھی تو ایسا وقت آیا جو رسول یہ فرماتے ہیں تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چپ جائے تو درد مجھے بھی ہوتا ہے جس کو ہمارا درد ہے اس رسول کو یہ چھوڑے ہوئے دونجوان اس رسول کی تعلیمات سے کس قدر آوارہ ہو گئے کیا مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اے سچے نوجوان نشا تمہیں زیو دیتا ہے کیا شراب کی بوتلیں تمہارے ہاتھ میں اچھی لگتیں کیا تاش کے پتوں کے اور جوے کے اجدوں پر تمہاری زندگی ہو سکتی ہے تمہیں اللہ نے خیر امت کا لقب دیا قرآن میں تمہارے لئے ورمایا اس رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا آج تم نے اپنی بہلی کو اپنی حیثیت کو کہاں گرا دیا اے را غیرہ نتو کھر آج ہم پر بھونکنے لگ گیا شیر جب اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو کتے بھی بھونکنے لگتے آج یہ حالات اسی لیے آئے جس کو دیکھو وہ ہمیں تارگیٹ کرتا ہے یہ دجالی میڈیا پر بیٹھ کر کے بھونکنے والے سارے کتوں کا تارگیٹ ہم ہی ہیں ہماری داریاں ہماری ٹوپیاں ہماری زماسیں ہماری مسجدیں ہماری خواتین کے بھرکے یہی تو ٹاپک کے کیوں ہے وجہ یہی ہے دیوار کیا گری میرے خستہ مکام کی لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا ہے ہاں لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا ہے آج ہر کوئی ہم پر سے گزرنے کو تیار ہے ان کے سارے بلڈوزر ہمارے گھر توڑنے کو تیار ہیں اس حالات کے ذمہ دھار نوجوانوں بدل ڈالو اب زندگی کو بدل ڈالو میں یہ ایک بات کہتا ہوں تمہارے احتجاجات تمہارے پروٹیسٹ تمہارے مظاہریں تم ہزاروں کی تعداد میں روڑ پر نکل کر گئے وہ طاقت نہیں دکھا سکتے وہ عشق رسول کی طاقت دکھا سکتے تمہاری تعداد ایک بار کسی میدان میں جمع ہو کر نعرے لگا کر چلے جائے کچھ اثر نہیں ہوتا دیکھ رہے نا آپ زندگی میں دیکھ رہے نا ہلا لیکن ایک عاشق رسول انقلاب لاتا ہے میں اس کی دعوت دے رہا ہوں تمہیں چاکو چھوری بندو بارود گولی کسی کی ضرورت نہیں اے نوجوانوں بات سے ریجنی ہے نبی کی سنتوں پر آ جاؤ ان کے عشق سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلو پھر تمہاری چلت پھرت سے پتا نہیں کتنے کیڑے یوں ہی نالیوں میں مر جائے ہاں کئی کیڑوں کی یوں ہی مات آ جائے بات اتنی ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا زوال بندہ مومن کا بے ذریع سے نہیں ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوارے ہیں ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وخار نے جب میں بتا ہے تمہارے کان اللہ نے حضور کے نغمے سننے کے لیے دی اس کی آیاتیں بھئی یہ ناج سننے کے لیے ہیں تم نے فہش گانے سن سن کر کے اپنے دل کو آوارہ کر دیا گانے کی ہر لائن سب کو یاد ہے حضور کی ایک حدیث یاد ہے یہ کیسی افسوس کی گھڑی ہے نبی سے پیار کی بات محبت کی بات کرتے ہیں جان دینے کی بات کرتے ہیں اٹھاؤ کسی جوان کو اور پوچھو چار لائن سنا دے اپنے نبی کی بات حضور حدیث کس طرح حضور کے الفاظ کس طرح تھے حضور کی حدیث کیسی تھی شاید ٹائم ٹائم فش ہو جائے لیکن یہ مجرے کرنے والے ناٹک کرنے والے نچنیوں کی باتیں ہر ایک کو یاد ہو جاتی ہیں تم نے دل کہاں دے بیٹھا کہاں دے دیا ہے اپنا سودا کہاں کر لیا اے نوجوانوں قیامت کے دن کو یاد رکھو جان پگھلا دینے والا دن ہوگا محشر کا وہ میدان جہاں سبانیزے کے اوپر سورج لاکر کھڑا کر دیا جائے گا حدیث پاک میں ہے بھیجا پک پک کر کے کانوں سے اُبل رہا ہوگا اس دن پتا ہے تمہیں فرشتوں کو بلائے جائے کہا جائے کہ سیسا پکاؤ سیسا پکا کر کے آگ میں اس کو پگھلا کر کے پرشتے کچھ لوگوں کے کانوں میں ڈال رہے ہیں پوچھا جائے گا یہ لوگ کون نے کہا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جو فہش گانے سنتے ان کے کانوں کو محشر کے میدان میں تپایا جا رہا ہو تمہارے وہ کان نہیں اس لیے میں کہتا ہوں نفاق پیدا ہوتا ہے زنا کی عادت آتی ہے گانے زیادہ سننے سے سننا ہو تو کیا سنیں تمہارے کان رکھے گئے ہیں کس کے لیے جس دن تم یہ سننا شروع کرو سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ ملک کونین میں انبیاء تاجدہ تاجداروں کا آقا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں شمہ وہ لے کر آیا جس کے طلبوں کا دھون ہے آبے حیاء ہے وہ جانے مسیحہ کون دیتا ہے دینے کو موچھا ہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی میں نے چار شیر کیا پڑے تھے تمہارا جوش ڈبل ہو گئے جو یہ تاثیر ہے نبی کی محبت کی جو یہ ہماری سن پر رہوگے تو زنا کی طرف جاؤگے گناہوں کے اڈوں کی طرف جاؤگے آج سے اہد کر کے اٹھوگے ہر نوجوان رات کو سور ملک تبارک سن کر کے سوئے انشاء اللہ سوئے کا انشاء اللہ